الحمدللہ وقفاء السلام علی عباده اللذین استفادم آباد اللہ تعالی نے بعض عبادات کو وقت کے ساتھ متعین فرمایا ہے اور یہ تیہ کیا ہے کہ جو شخص اس وقت کی پابندی کے ساتھ وہ عبادت کرے گا اللہ کے ہاں وہ عبادت قابل قبول ہے اور اگر اس وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں عبادت میں کمی رہ جائے گی وہ چاہے تو درگزر کرما دے اور قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے اور انصاف کرے اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ صرف دو طرح کا ہے یا وہ اپنی مفضوط پر مہربانی فرماتا ہے اور یا ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے اس لیے کہ ظلم ایک نقص ہے اور اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف ہے اور یہ شک اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اس سے بھی آگے آدمی بڑھ جائے اور احسان کرے اللہ بہت اچھی نظر سے اسے دیکھتا ہے کیونکہ انسان اللہ کی صفت رحمت میں جا کر شریک ہو جاتا ہے اس لیے اللہ بار بار لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ انصاف سے بھی اوپر اٹھو اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو اور اتنا زیادہ زور دیتا ہے کہ بعض اوقات انصاف پہ اتنا عجر نہیں دیتا جتنا رحمت پہ عجر دیتا اور اسی لیے یہ فرمایا اور جو لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے ایک جگہ فرمایا اور معاف کر کے صلاح کیا کرو صلاح اللہ کے نزدیک اچھی چیز ہے پورے قرآن و حدیث میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ والحرب و خیر لوگوں لڑو یہ اچھی چیز ہے اللہ نے کہا آپس میں صلاح رکھو یہ اچھی چیز ہے حتیٰ کہ فرمایا و ان قائفتان من المومنین ایمان والوں کے دو گروہ دو دوست دو اپراد لڑ پڑیں فصلہو صلاح کی کوشش کرو کہ دونوں میں صلاح ہو جائے میاں بیوی کے لڑائی ہو گئی تو اللہ کہتا ہے کہ فباسو حکم من احلها و حکم من احلے شوہر اور بیوی کے خاندان میں دو آدمی لے لو ایک ادھر سے ایک ادھر سے فانعوادہ اور اگر وہ دونوں کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ ان کو یقیناً جمع کر دے گا اور اللہ ان کے بیٹھنے میں گفتگو میں برکت دے گا اور نیت اگر اندر یہ ہو کہ طلاق بلا کر رہنی ہے تو ایسے بیٹھنے کا کچھ فائدہ اسی لئے ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ فمن عفا جس نے معاف کر دیا وہ اسلحہ اور صلاح کر لی تو لوگوں فعجرہ علی اللہ اس کا عجر اللہ نے کہا میرے ذمہ رہا مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں اپنے بندے کو کیا دوں اور گر جائے انصاف سے اور ظلم کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندوں کو جا کر بتائیں کہ حرمت الظلم میں نے اس ظلم کو بالکل حرام کیا ہے علی نفسی اپنے اوپر میں چاہوں تو ظلم کر دوں لیکن میں نے اپنے لئے ناجائز قرار دیا ہے کہ میں اپنی مخلوق پہ ظلم کروں تو بندو تم پر بھی میں نے ظلم کو حرام کیا اس لئے زندگی بچوں کا کھیل نہیں سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے اور ایک ایک قدم جو انسان پھاتا ہے یہ سب جانچ ہے یہ سب امتحان ہے یہ سب انسانوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس کیا فرمایا میرے بندوں ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ ظلم کرو تو انسان انسانوں پہ ظلم کرتا ہے اور اللہ کی حرام کرتا چیز کو حلال کرتا ہے اگر عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے اور عقیدہ نہ رکھے لیکن عمل میں ظلم اختیار کرے تو قبر تاریخ ہو جائے گی اس لئے اللہ نے لوگوں پہ ذمہ یہ بات رکھی کہ وہ انصاف کرے اور اللہ کی عبادت میں انصاف یہ کہ جس چیز کو اس نے وقت کے ساتھ متعین کر دیا اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ اذا کرے یہ جو آئندہ مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ آ رہا ہے اس روزے کی عبادت کو اللہ نے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے اور پچھلے ہفتے بھی یہی بات چل رہی تھی رمضان کے اوقات میں سہر کا وقت بھی اللہ نے متعین کیا ہے اور افتار کا وقت بھی اس وقت کو اچھی طرح انسان سمجھے اور اس کی پابندی کرے اگر اس میں وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو کئی ایسے نہ ہو کہ قیامت میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کوئی چیز نہ میں شہروں کے وقت مختلف ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے بچے کمپیوٹر اور اس پہ کام کرتے ہیں اور جنہوں نے جیومیٹری پڑھی ہے یہ سب طول الولد اور حرس الولد یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تیٹیچوٹ اور لانگیچوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جسے ہمارے قدیم فکاہا نے لکھا ہے میل شمس سورج کا میلان سورج ٹلٹ ہوتا ہے اور سورج ایک طرف کو جھکتا ہے سردیوں میں اس کی ڈائریکشن اور ہے گرمیوں میں اس کی ڈائریکشن اور سورج کی ہر دن اور ہر صبح اس کی وہ نئی مشرق ہوتی اور جب دوبتا ہے تو اس کی نئی مغرب ہوتی ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو تین سو ساٹھ ڈگری ہوتا ہے اور اللہ نے قرآن میں اسی کو کہا ہے کہ رب المشارق والمغارب پردگار ہے پالنے والا ہے مشرقوں کا اور مغربوں کئی مشرق شرق جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اشرقت الارض زمین جگمگاو تھی قرآن بھی یہ کہتا ہے شرقہ کا مطلب کسی چیز پہ لائٹ پڑے روشنی پڑے اور پھر وہ ریفلیکٹ کرے روشنی اور روشنی پلٹ کے واپس آئے روشنی کو آگے جانے کے لئے جگہ نہ ملے تو اس سے تین چار چیزیں بنتی ہیں روشنی اپنی طاقت کے بقدر واپس ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی سے جب بڑھ جاتی ہے تو نظر نہیں آتی کہتے ہیں آنکھیں چندیا گئی خیرہ ہو گئی روشنی آنکھوں کی طاقت سے کم ہو تو آدمی دیکھتا ہے دوسری چیز اور تیسری چیز روشنی جب جا کر کہیں رکتی ہے تو سایہ بن جاتا ہے اللہ بار بار قرآن میں مشرق کا جو کہتا ہے تو مشرق کو مشرق کہتے ہی اس لئے ہیں کہ اس سے روشنی بھوٹتی ہے نمودار ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور قیامت کے دن تیرے پروردگار کی زمین اس کے نور سے جگمگاہ اٹھے وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَرَنْبِيَا عَلِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بُلَایا جائے گا وَشْوَدَا اور گوائی دینے والے گوائی دینے والے گوائوں کو بُلَایا جائے گا وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور لوگوں ہم ایک ایک سدکے کے برابر سب حساب لے بڑا سخت بڑا تباہی کا دن بھی ہے اور وہ بھی ہوں گے جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ وہ حساب و کتاب سے بالکل محفوظ رکھے جائیں گے لَا يَسْبَعُونَ حَسِيْسَهَا اس قیامت کے سارے ہنگامے کی زردہ برابر انہیں آواز بھی نہیں آئے گی لَا يَسْبَعُونَ حَسِيْسَهَا وہ جہنم کی آواز کو سننی سکیں گے سنائے ہی نہیں دے گی کیا ہو رہا ہے کس کا عشر ہو رہا ہے کچھ نہیں اللہ نے فرمایا وَهُمْ مِن فَرَّعِينَ يَوْمَئِذِنْ آمِنُونَ ہم انہیں قیامت کی ساری سختیوں سے بالکل محفوظ رکھیں گے اپنے باپس بٹھائیں گے مَقَادَ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِر بڑی کرسیاں بچھی ہوں گی ہمارے بندوں کے لئے اس بادشاہ کے پاس جو مکمل اختیار رکھتا ہے ہم کرسیاں بچھوائیں گے اپنے باپس ہم کہیں گے ہمارے بندوں کو بٹھا خبردار جو انہیں پتا چلے کہ قیامت کیا مچی ہوئی ہے ایسے بھی اچھے ہوں گے ہمارے پاس بیٹھیں گے اور اللہ کہتا ہے کہ اشراقت الار زمین جگمگاہ اٹھے گی ایک جگہ کہتا ہے رب المشریقین و رب المغربین دو مشرقیں اور دو مغرب جن کا وہ پالنے والا ہے یہ عرف عام میں ہم کہتے ہیں مشرق اور مغرب شمار اور جنوبی مشرق اور مغرب بن جاتی ہیں دائریکشن چینج ہو جاتی ایک جگہ کہتا ہے رب المشاری قبل مغاری ہلا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں آپ کے یہ لوگوں میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جو کئی مشرقوں کا مالک ہے کئی مغربوں کا مالک ہے تو سورج روزانہ چڑھتا ہے نئے انگل سے ڈوبتا ہے نئے انگل پہ جا کے مشرق کی طرف سے سورج چڑھتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے زمین جگمگاہ اٹھتی ہے جون جون وہ اپنے سائے سے باہر آتی ہے اور سورج جب مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے تو تین چیزیں اس وقت پیدا ہو جاتی اس موضوع پہ پرانے حضرات نے لکھا تھا ہمارے زمانے میں چونکہ اب علم توفید پڑھنے والے نہیں رہے اور وقت کا حساب کرنے والے نہیں رہے یہ علمی اٹھیا ہے پہلے علماء پڑھتے تھے اب پڑھے لکھے نہیں رہے خاص طور پر جو بندی مکتبہ فکر میں ایک مفتی رشید صاحب تھے وہ کچھ فرماتے تھے باقی کوئی آدمی اب ایسا ہے نہیں ہے جس کے متعلق انگلی اٹھتی ہے اور آدم کہتا ہو کہ یہ آدمی علم توفید کو جانتا ہے پروفیسر عبداللطیف کراچی میں انہیں اس علم پہ اللہ نے عبور دیا کتاب انہیں لکھی البتہ چونکہ مشایخ میں یہ چیز چلی آتی تھی وقت کی پابندی روزے کی پابندی تو اس لیے بریلوی مکتبہ فکر میں الحمدللہ اب بھی ان کے علماء موجود ہیں اور اب بھی وہ فتوے دیتے ہیں اور اللہ نے بڑا علم ان لوگوں کو دیا بندی گیر کے قریب چشتیوں کی ایک خانکہ ہے حضرت احمد رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے انہوں نے پورا مستقل اس پہ رسالہ لکھا ہے کہ وقت کیا چیز ہے اور رمضان میں غروب اور طلوع کا کیا مسئلہ ہے پھر اسی طرح اور لوگوں میں سے گولرہ شریف میں جہاں سے حضرت رحمت اللہ علیہ پیر بیلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے سیال میں خاجہ کمر الدین سیال بھی رحمت اللہ علیہ کے دادا تھے جن سے وہ بیعت ہوئے تھے خاجہ کمر الدین سیال بھی رحمت اللہ علیہ نے اتمام سوم پورا ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اس بات پر ایک بہت مشہور قصبہ ہے یہاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے اور بہت اللہ نے ان لوگوں کو علم دیا مطلب ہے فکر جو بھی ہو لیکن اوقات کی خوب پہچان اللہ نے انہیں دی تھی اسلامی نظریاتی کونسل میں ان کے خاندان کے لوگ رہے اب بھی ڈاکر زفر الحق صاحب ہیں وہاں اللہ نے بڑا علم دیا ہے یہ لوگ خاص طور پر تحقیق کرتے ہیں جس کی کہ ایک ایک منت طول البلد عرض البلد پھر سورج کا میل یعنی سورج کدھر کو ٹلٹ کرتا ہے کدھر کو جھکتا ہے یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ زمین کی روشنی رکھتی ہے اور زمین کا سایہ سورج کی روشنی رکھتی ہے اور زمین کا سایہ جب پڑتا ہے تو زمین کا سایہ آہستہ آہستہ یہی رات ہے اور سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے غروب کے ساتھ تین چیزیں اور یہی وہ تین چیزیں ہیں جو سے رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں اشارت فرمائی آپ نے فرمایا اگر اقبل اللہ منہا ہونا جب رات ادھر سے آئے وَعَدْبَرَ النَّهَار اور جب رات کے بعد جو دن ہے اس کے غروب کے بعد رات آئے رات اٹھنی شروع ہو تاریخی اٹھنی شروع ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دن ڈوبنا شروع ہو اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رات چھا جائے تو لوگو یہ وہ وقت ہے جب تم نے افطار تب میں تین علامتیں بتا دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سورج ڈوب رہا ہے تو اس وقت جو دو چیزیں نمودار ہوتی ہیں تیسری نہیں دو چیزیں ایک شفق میں سرخی ہوتی ہے اور ایک پلاہت ہوتی ہے یہ دو چیزیں جب اس کی پلاہت زردی ختم ہو جائے اور جہاں وہ جا کر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے وہاں کی سرخی ختم ہو جائے اور سیاہی اٹھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لینا یہ تین علامتیں پوری ہونی چاہیں سورج کی تکیہ دوبے اس کے ساتھ جو زردی ہے اور سرخی ختم ہو اور اندھیرہ اٹھے جب اندھیرہ اٹھے گا فرمایا تم کیا کرنا حضور افطار کر لے ہارے شیخ شیخ البشاہ حضور کالیس صاحب راہی پوری رحمت اللہ لے بڑھا احتمام کرتے تھے اور وقت کے لیے کئی اپنے مریدوں کو ساتھ میدان میں بیجتے تھے اور فرما تھے جب رات کی تاریخ اٹھے تو خانکہ میں ایک دو منٹ کا فاصلہ تھا میں واپس آکھے اطلاع دو تاکہ لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو اس لیے یہ جتنے لوگ کاروبالی استحار چھاکتے اور مسجد میں لکھا ہوا جو بھی نقشہ ہے اس کو دیکھ کے اپنے اوقات مرتب کر لیتے ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ منٹ کا فرق ڈال دیتے ہیں اور دس اوقات میڈیا والے بھی یہ کرتے ہیں ریڈیو پہ جتنے لوگ اعلان کرتے ہیں سہر اور افتار کا وہ جو جا کر نقشہ دے دیا اس کے مطابق انہیں شروع کر دیا یہ ساری چیزیں لوگوں کے دین کے ساتھ کھیلنے کے مترادت ہیں کہ نہیں کرنا چاہئے صرف ان لوگوں کو خطوہ دینا چاہئے جو علم توفید پڑے ہوئے ہوں اور لوگ کو بتائیں کہ لوگوں اس طرح سے صرف ڈوبنے کے بعد دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ سورج کہاں ڈوبا ہے اور اس کے بعد رات کی تاریخی اٹھے اب تاریخی اٹھنے سے لے کر جب تک ستارے نظر نہیں آتے نہ یہ سارا وقت افتار تاریخی شروعی افتار جائز ہوگئے تاریخی رات کی اٹھی اور اس طرح کہ انسان بالکل اپنے سامنے دیکھے نہ اوپر نہ نیچے بالکل سامنے دیکھے تو یہ تاریخی اس کی نگاہوں کے قد کے برابر آگئی نا یہ افتار کا اول وقت ہوگیا اس سے لے کے ستاروں کے گھنے ہونے تک یہ جتنا وقت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ عاظم نے فرمایا افتار میں جلدی کرو اور دیکھو یہودی روزہ رکھتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں کہ ستارے نظر آنے لگیں تو تم میں سے جس نے ستاروں کے طلوع کا انتظار کیا وہ ان سے جاملہ خبر بار گی نہ کرنا میری امت خیر میں رہے گی جب تک وہ سورج شروع ہو تو اس کے شروع ہونے پر افتار کرے قرآن کہتا ہے سمات مسیام الاللیل اور لوگوں پھر اپنے روزے کو پورا کرنا ہے رات کے وقت رات کا آغاز ہوگا یہ ہے افتار کا صحیح وقت تو اسی وقت پر افتار کرنا چاہیے پر کتنا سا پڑھ جاتا ہے کہ کچھ گئی قد تک پہنٹی بس کافی ہے اس کے بعد بھی پندرہ منٹ انتظار کرتے ہیں کہ اچھی طرح تاریخی شاجائے اور یہ ہے اہل تشریعوں کا مسئلہ یہ مسئلہ شرعی کم ہے اور میتھمیٹکس کے زیادہ تعلق رکھتا ہے جو میتھمیٹیشن ہے جو جو جمیٹری کو جانتے ہیں وہ خود جا کے کمپیوٹر میں دیکھ لیں طول البلد کتنا ہے عرض البلد کتنا ہے پندی ہے تو پندی کو اگر آپ نکالیں گے تو پوائنٹ فور تھری ہے اسلام آباد پہ آ جائیے تو یہ پوائنٹ تھری سکس ہے پھر آگے چلے جائیے تو شتر وغیرہ یہاں پوائنٹ تھری سیون بھی بن جاتا ہے اسلام آباد اور پندی کے وقت میں ایک منٹ کا پرک ہے پندی میں اگر چھ منٹ پہ تو اسلام آباد میں سات منٹ پہ ہونا چاہیے پھر یہ آگے ستر بڑکو وغیرہ اور پندی کے مضافات یہ سارے اسی میں آتے ہیں لیکن اہل تشریعہ کہتے ہیں کہ جب تاریخی اٹھے تاریخی اٹھے تاریخی کے بعد یہ روزے کو برباد کرتے ہیں اس تاریخی کے اتنے گہرے انہیں کا انتظار کرنا کہ تارے نظر آنے لگ جائیں یہ اور یہ ہودیوں کے ساتھ مل لیں بس درمیان کی راہی اس لیے پوری محنت کر کے یہ نقشہ مرتب کیا ہے اس نقشے میں اور عام نقشوں میں اگر دیں یہ نقشہ آپ نماز کے بعد دیکھ لیں اس میں آپ کو ایک چیز یہ ملے گی کہ ہم نے سہری کے اوقات پہ تین منٹ کا فرق جال ہے مثلا فرض کر لیجئے کہ اصل وقت تین بس کے اٹھارہ منٹ ہے صبح صادق کا ہم نے تین بس کے پندرہ منٹ لکھ دیا اس کے بعد ایک منٹ بھی اضافہ ہوا تو روزہ گیا تین منٹ احتیاط کے ہم نے ڈال کے اس کو اور کم کر دیا تین بچ کے بیس منٹ پرس کر لو اصل کا ہم نے تین سترہ رکھ دیا ہے تین سترہ پہ بس احتیاط اسی میں اٹھارہ پہ ہو جائے انیس بیسوہ منٹ بھی پورا ہو جائے روزہ اس کا ہو جائے گا اکیسوہ منٹ داخل ہوا روزہ گیا یہ چیز اس لیے نماز کے بعد یہ آپ وقات کا نقشہ لے لیجئے گا اور آزان بجر کی اس کے بھی پانچ منٹ بعد رکھی تین بچ کے پندرہ منٹ دی ہیں اصل وقت اٹھارہ منٹ تھا تو پانچ منٹ بات ہم نے آزان فجر کا وقت لکھ دی ہے تک بلکل احتیاط لے بڑی ذمہ داری کی بات حضور صلی اللہ اللہ حسن فرمایا اس کے ذمہ جائے جو فتوہ پڑے گا ہم میں تو اتنی امت نہیں رہی کہ لاکھوں آدمیوں ہزاروں کے روزے اپنے ذمہ لیں اس لیے اللہ جانتا ہے جس حد تک تحقیق اتسکتی تھی اس کے مطابق یہ نقشہ ہے نماز کے بعد آپ لے لیجئے جمعے کے بارے میں بھی ارز کر دیں مسجد کی انتظامیہ نے یہ تحقیق کیا ہے کہ آندہ رمضان جو آ روزے جو چار جمعے جو آ رہے ہیں ان چاروں جمعوں میں تقریر جو ہے وہ آزان پہلی جو ہے اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی بارہ پندرہ سوہ بارہ بجے تقریر شروع ہو جائے گی اور یہ جاری رہے گی تقریباً ایک بجے تا ایک بجنے میں کچھ منٹ پہ ایک پانچ شکریر ختم ہو جائے گی اور ایک پانچ پہ تقریر ختم ہو جائے گی اور ایک پندرہ پہ نماز ہو گی اور نماز بھی مختصر ہوگی کیونکہ لوگوں کا روزہ ہوگا اور گرمی ہوگی شدید تو اسی نماز مختصر ہوگی تو یہ تو ہے آپ کا ہمارا وقت ایک ہیں شہزادے جو آتے ہی آخری دس منٹ میں تو ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایک بجے تک پہنچ چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بجے تک تقریبا 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 ختم ہو جائے گی اور اس کے ایک بجے پانچ چار مٹ سے تقریب ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک پندرہ پہ نماز شروع ہو جائے گی خطبہ وغیرہ سب کچھ کرتے ایک بلدہ پہ اللہ اکبر کہنا انشاءاللہ یہ چار جمعہ رمضان پہ اور اس کے بعد پھر سوال جواب کی جو نشست ہوتی ہے اور چاروں جمعوں کے لیے جو ازرات نے تیہ کیا ہے وہ یہ کہ پہلا جمعہ رمضان پہ بات کرنی ہے دوسرے جمعہ کو غربت پہ بات کرنی ہے تیسرے جمعہ کو عبادت پہ بات کرنی ہے چوتھے جمعہ کو جو آخر یوگا تعلیم پہ بات کرنی ہے پھر دور آ دیتے ہیں کہ سوہ بارہ کے قریب تقریب شروع ہو جائے گی وہ رہے گی ایک بجے کچھ منٹ تک اور پھر سوہ ایک بجے نماز سوہ